یہ بچڑی ہے بچڑا ہے بچڑا ہے بچڑا ہے بچڑا ہے کہاں گئی ہے نسل کونسی ہے کھر گئی ہے خیرپور خیرپور کا یہ جانور ہے بہترین خوبصورت جانور ہے ہونچا جانور ہے اچھا جی کیا بھے اس کا وزن کتنا ہوگا ساڑھ چار من اور دانتوں نے چار دانت ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ساری ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک روپے مانگ رہے ہیں ڈیڑھ لاک اس کے مانگ رہے ہیں اس کے کچھ ہو جائیں گے کم کریں گے تقریبا کہاں تک آ جائیں گے کہاں تک آ جائیں گے اس میں یہ بھائی تھے پاٹھ کریں گے تو پانچ آزار دوہ سہزار یہ کوئی ایک بیس تک ایک پچیس تک ایک تیس تک ہو جائے گا ایک تیس تک ہو جائے گا اچھا یہ اس کے علاوہ یہ چھوٹے جانور ہیں جیسے آپ کے پاس یہ دو دانتے خوبصورت بچڑا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھا جانور ہے اچھا جانور ہے یہ بھی خیر پور کا ہے یہ بھی خیر پور جانور ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں کب ایک پانچیس مانگ رہے ہیں اس کے ایک پانچیس مانگ رہے ہیں اور چھوڑنے والی بات کیا ہوگی اگر ہمارے ویورز آتے ہیں ویڈیو کی دھرو آپ کے فون آپ کے نمبر پر فون کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا رہت ہو جائے گی پندر آزار روپے اور کم چھوڑ دیں چھوڑ دیں گے چھیک ہے جناب یہ ہو گئے تو اس طرح سے یہ سارے آپ کے خیر پور کے ہی جانور ہیں یہ خیر پور کا سارا مال ہے یہ سارا دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ ان کے پاس وزن میں یہ بھی تقریباً کتنا ہوگا جو یہ پانچ من ہے یہ پانچ من نہیں ہے نہیں 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 یہ تین تین من تک کا جانور ہے ساڑھے تین من تک کا جانور ہے تو موبائل نمبر بتائیں گے آپ اپنا موبائل نمبر ہے جی بتائیے گا 0 305 0 305 31 31 50 594 030 531 75 594 اور آپ نے نام کیا بتایا تھا میرا نام زفر علی ہے زفر بھائی ہیں یہ زفر بھائی کا نمبر بتایا ہے آپ کو جانور سمجھ میں آ رہے ہیں جفر زفر بھائی کے اور سمجھ میں آ رہا ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ریفرینس دے سکتے ہیں زفر بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آہ رائط کریں گے انشاءاللہ کریں گے بلکل کریں گے بلکل تینکیو بہت شکریہ چھوٹے جانور ہیں اور سارے چھوٹے جانور ہیں جو بومن اور ڈھائیمن کے جانور تقریباً یہ اس طرح کے ہیں اور یہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ بینس کالو بینی بندی میں چھوٹے جانور جو لینا چاہتے ہیں چھوٹے جانور ان کے لیے بہت آسانی ہے چھوٹے جانور ہیں یہاں پر بہت زیادہ کانٹیٹی ہے اور بہتنے خوبصورت جانور ہیں ان کے اپنے پہلے جانور ہوتے ہیں کیونکہ ان کے یہ باروں مہین کا کام ہوتا ہے تو یہاں والے جو ہیں وہ خود یہاں پر پالتے ہیں تو ہم ادھر بات کرتے ہیں جانوروں کے ریٹ بھی لیتے ہیں معلوم بھی کرتے ہیں کہ اس کے کیا ریٹ مانگتے ہیں تو جناب آپ ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ارشاد علی صاحب ارشاد صاحب یہ جانور آپ کے کہاں کے ہیں یہ سندھ کے کہاں کے خیرپور کے ہیں یہ خیرپور کے جانور ہیں تو کتنا اس کا یہ دو دانت ہے یہ کھیرے ہیں یہ کھیرے ہیں یہ دو دانت ہے بھائی یہ کھیرے ہیں وہ دو دانت کے ہیں یہ کھیر ہے یہ جناب یہ کیا اس کا وزن تقریباً کتنا ہوگا یہ سو کلو ہے سو کلو مطلب ڈائمن ڈائمن کا جانور ہے کیا مانگ رہے ہیں اس کے ایک پندرہ کیا کر رہے ہیں ایک پندرہ کیوں مانگ رہے ہیں بات کریں مناسب بات کریں نا ساکہ بندہ آئے نا آپ کے پاس مناسب بات کریں ایک پندرہ والی بات نہیں ہے ابھی اس میں ابھی آنے والے آئے ہیں ٹیم ہے جی تو کتنے تک یہ تقریباً آپ اس کو فائنل کریں گے تمہارے پر ہے جتنال بولے گا بھائی میں تو آپ کو اس کا بول رہا ہوں کہ ستر دیکھ میں ایک بات ہے نا کہ میں نے تو آپ کو ستر بولا اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ فائنل کتنا اس کو دے دیں گے ایک دس کا بنے گا اور یہ بھی یہ بھی دو دانت ہے یہ بھی دو دانت کا ہے اچھا یہ یہ بھی نسل تو وہی ہے اور تقریباً وزن بھی وہی ہے تقریباً سو کی لوگا صحیح ہے نا اور اس کے کیا مانگ رہے ہیں یہ ہی ریٹ ہے ایک ہی ریٹ ہے یہ اس کے بھی یہ بھی ایک دس کا اگرہ کم نہیں ہوگا ایک دس ساید یہ فائنل ایک دس مانگ رہے ہیں یہ دو دانت کے جنور ہیں تقریباً یہ اس کے سو کی لوگا وزن بتا رہے ہیں سو کیلو تقریباً ڈھائی کے ڈھائی من ہو جاتا ہے تو ایک دس اس کے فائنل مانگ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اور ان سے بھی معلوم کرتے ہیں ان کا نمبر بھی لیتے ہیں تاکہ آپ کو آہ آہ آسانی ہو سکے ہے تو آپ کا نمبر کیا ہے بھائی نمبر وہ تھا 0309 باوی اکیاسی نو فرکاون 0309 باوی باوی well 2021 باویس اکیاسی نو فرکاون باویس اکیاسی نو سو اکیاسی نو سو اکیاسی نمن سفرکی بھی کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں بھائی ہمارے توسط سے کوئی فون آجے تو اتنا خیال کر لیجئے گا کچھ نہ کچھ اس کے لیے بہتری کر دیجئے گا تو کر دیں گے کر دیں گے چلنے جی بڑے مہربانی آپ کی بہت شد جناب یہ جانور ایک اور ہم آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی درمیانے جانور ہیں آہ یہ کہاں کے جانور ہے یہ آلانی آلانی کے جانور ہیں یہ سندھ کے جانور ہیں اور نورمل سائز ہے سارا اور تقریباً اکثری ہے جو ہے یہ یہ دیسے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ یہ تو دودھ والے جانور ہیں سارے بہتری ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہونچا اور بڑا پیارا بچھڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بلیک والا کھڑا ہے اور وہ بھی تقریباً اسی سائز کا ہے خوبصورت بہترین جانور بچھڑے ہیں تقریباً یہ کوئی یہ وزن میں کتنا ہوگا یہ وزن میں کتنا ہوگا یہ پانچ من کے جانور ہیں کتنے دانت ہیں مطلب دو دانت ہیں چار دانت ہیں چھے دانت کا ہے اچھا یہ چھے دانت کیا پیسے مانگ رہے ہیں اچھا یہ سارے چھے دانت کے جانور ہیں ایک 35 مانگ رہے ہیں بھائیہ یہ کیا کچھ اس پہ رہایت کرو گے کچھ بہتر کرو گے کمت چھے دانت کے جانور ہیں اس میں کچھ تو نیچے آنا چاہیے آپ کتنا کرو گے لاسٹ کتنا ہو جائے گا لاسٹ کتنا ہو جائے گا اتنے ہی ہوگا بھائی اتنے ہی ہوگا یعنی ایک 35 میں ہی چھوڑیں گے آپ یہ اپنے 35 دینے والے ریٹ بتائیں یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ جانور یہ ایک 35 مانگ رہے ہیں یہ آٹھ دانت کے اچھے دانت کے جانور ہیں یعنی سورے دانت جو جن کو کہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں تو بچھڑیاں ہیں بچھڑے ہیں مختلف اور تقریباً ان کے جو وہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ پانچ من کا وہ بتا رہے تھے اور یہ تقریباً کوئی تین تین من کے جانور ہیں تین ساڑھے تین من کے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس کے جو یہ وہ ریٹ ایک لا گروپ پہ فائنلز اس پہ لگا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اور بھی جانوروں کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو اور بڑی بھی دکھاتے ہیں تو چلیں پھر اس طرح کے ہم اور ویڈیوز آپ کو اور جانور ریٹ آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو مارکٹ میں آ کر اندازہ ہو کہ مارکٹ اس وقت کس ریٹ کی چل رہی ہے کتنا ویٹ کا جانور کتنے تک میں مل جائے گا تو یہ آپ کے آسانی کے لیے ہم مزید اور آگے دوسری ویڈیوز کو بھی شوٹ کرتے ہیں چلیں جناب یہ وائٹ کلر کا نکرہ دیکھیں خوبصورت بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین جانور ہے اس کی چانر دیکھیں اس کے جحالر ماشاءاللہ بہتر ہیں جو دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بہترین بچڑا ہے ناظرین خوبصورت چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جانور مزید یہاں پر بھی آپ کو جانور اچھو خوبصورت جانور ہیں یہاں پر بڑے جانور ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بچڑا ہے ماشاءاللہ خوبصورت بہترین جی جی یہ بہترین جانور ہیں یہاں پر اور ناظرین نے خوبصورت بہت خوبصورت جانور ہے اور بہت پیارا جانور یہ دیکھ سکتے ہیں جنابِ اللہ جنابِ اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اس کی جھالر دیکھیں خوبصورت جھالر خوبصورت جھالر بہترین بہت عالی جانور بہت ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے اور اس کی سامنے سے فیز دکھائیں جناب اس کی فیز دیکھ سکتے ہیں بہترین بہت ہی پیارا زبردستا خوبصورت سا جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے جی ہم آپ کو اور بھی خوبصورت جانور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلیک اور وائٹ سپورٹ میں بہت خوبصورت جانور ہے بہت پیارا جانور ہے تھوڑا سا نقریلا ہے تھوڑا سا نقریلا ہے اور ہاتھ لگانے نہیں دے رہا جناب بہت عالی بہت پیارا یہ جانور ہے ہم پوشش کریں گے کہ اس کی ہم قیمت بھی معلوم کریں پیارے جانور میں بھی خوبصورت جانور ہے واہ چمکتا ہوا وائٹ ریڈنش پہ وائٹ ہے اور یہ تھوڑے سے تھوڑے سے غصے میں ہے اس وقت شاید باقی تو ماشاءاللہ نہیں لینے اتنا اتنا غصے میں بھی نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا تھا بہت ہی آلہ بہت خوبصورت جانور بہت خوبصورت جانور اور یہاں پر بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت آلہ بہت ہی خوبصورت جانور ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جناب اب آیا ہے سلطان سامنے خطرنال جانور اونچا لمبا چوڑا چورستان گئے یہ چورستانی جانور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جانور ہے بھائی جری کتنا ویٹ ہوگا ہے کتنا وزن میں ہے یہ وزن میں کتنا ہے وزن میں دو گا تیرہ چودہ من اس کا کم سے کم وزن بتا رہے ہیں اور دانتوں میں چار دانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جانور ہے بھائی بہت ہی خوبصورت جانور ہے اور اس کے پیسے جو بتا رہے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں پیسے بھائی اس کے اچھا قربانی کے جانور ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور خوبصورت ہے اور چار درست بھرا ہوا آپ دیکھیں خوبصورت جانور یہ جوڑا کھڑا ہوا ہے تو ہم یہاں معلوم کرتے ہیں سلام علیکم بس کیا لیں اسحاق یہ بتاؤگے یہ کون سی نسل ہے یہ نسل جوڑا ہے سائے والی ہے کتنا وزن ہوگا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا آٹھ من ہوگا آٹھ من کا ہے یہ سائے والی نسل ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آٹھ من تو پورا ہوگا اس میں اور اس کے علاوہ یہ داتوں میں کتنا ہے دو دو دات ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے دو دات کے ہیں اور آٹھ من کی یہ بتا رہے ہیں اور اس کے پیسے کیا مانگ رہے ہیں اسے دو مانگ رہے ہیں آٹھ لاکھ دونوں کے آٹھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں چار آٹھ لاکھ روپے مطلب آپ فائنل کتنا آ جاؤگے اس کو چھوڑ دوگے اگر لینے کا موڈ بن جاتا ہے کوئی آ جاتا ہے تو مطلب ابھی تو چار چار لاکھ روپے کا تقریباً ایک ریشو بن رہا ہے اگر کوئی یہ تین تین پہ آ جائیں گے یعنی گنجائش ہے اتنی جناب گنجائش ہے اس کی یہ اس پہ آ جائیں گے دونوں ماشاءاللہ خوبصورت بچ رہے ہیں اور دیکھیں اسی طرح سے ہم اندر دکھاتے ہیں آپ کو اندر کے دکھاتے ہیں یہ بھی خوبصورت سائے والی ہے سائے وال کے یہ نا یہ بھی یہ کتنا ہوا بیٹ میں یہ وزن میں اس سے زیادہ ہے یہ اس سے زیادہ ہے آٹھ من یہ بھی ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے مانگ رہے ہیں پانچ لارد پانچ لارد یہ اس سے بڑا ہے لیکن پھر بھی آپ کیا یہ بہت خوبصورت جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت دیکھیں یہ چاروں طرف سے گول مٹول بھرہ و جانور پانچ لارد روپے یہ بول رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں پانچ لارد کے تو نہیں بہت ساتھ میں کچھ تو کتنا نیچے آجیں گے کتنے تک چھوڑ دیں گے ساڑھے تین تک پہ ارادہ ہے آخری ساڑھے چار لاکھ روپے میں آچھا جی اچھا اچھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ بھی سائے والے یہ سارے سائے والے ہیں جا یہ چولستانی ہے ہے نا ہاں کیونکہ یہ چولستان کا جانور ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے اس کے علاوہ چاروں طرف سے گول مٹول بھراوہ جانور ہے بہت خوبصورت ہے بھراوہ ماشاءاللہ بہت سیدھا سادھا دیکھ سکتے ہیں بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ نظر و سب بچائے ماشاءاللہ تو بہت اس کا کیا وزن ہوگا اس کا بھی آٹ بھن کے قریب ہوگا اور یہ کتنے دانت ہے یہ ابھی دو دانت ہوئے ہیں یہ ابھی دو دانت ہوئے ہیں اچھا جی ابھی دو دانت ہوئے ہیں اس کی بہت اعلیٰ بہت خوبصورت چولستانی جانور ہے اور اس کا وزن یہ بتا رہے ہیں دو دانت ابھی ہوا ہے اس کا یعنی تازر کازے دو دانت ہیں تو اس کے پیسے کیا مانگ رہے ہو دینے والی بات کرو پیسے کے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس آئیں ایسے ریٹ آپ بتاؤ گے کہ نہیں ریائیت کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایسے ریٹ بتاؤ کہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں وہ پہلے ویڈیو دیکھیں نہ سوچیں نہیں یہ تو جناب بہت مہنگا بیچ رہے ہیں جانا بتایا آپ نے بہت مہنگا بیچ رہے ہیں وہ پھر چکر ہی نہ لگا ایسے ریٹ نہیں بتاؤ ایسے ریٹ بتاؤ کہ بندہ آئے اس کو یہ کہاں تک آ جائے گا یہ کہاں تک چھوڑ ہوگی یہ آ جائے گا یہ چار لاکھ میں ماشاء اللہ چار لاکھ میں خوبصورت یار میرے خواہ سے چار لاکھ کے حساب سے اگر انہوں نے ساگوائی نے ریٹ بتایا فائنل ریٹ دینے والے اس سے بلکل کم نہیں کریں گے یہ بتا رہے ہیں چار لاکھ میں بہترین جانور ہے یہ چولستانی جانور ہے بہترین خوبصورت جانور ہے اور گول مٹول شریف جانور ماشاء اللہ بہت عالی بہت خوبصورت اور ہمارے پاس ایک اور بہت ہی جارہ سا جانور کھڑا ہے بھائی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن بلیک اور وائٹ یعنی یہ فرنٹ پر وائٹ اور بلیک کا کومنیشن ہے اور بیک پر یہ براؤن اور وائٹ ہے خوبصورت ہے یہ کہاں کا ہے یہ ہے گا تکرمان فائنل اے سرے ہم بتاتے ہیں مول بلکل بلکل یہ پانچ لاکھ میں دو داعت ہے ساڑھ چار لاکھ میں یہ دے دیں گے دو داعت ہے یہ بھی یہ بھی دو داعت ہے ساڑھے چار لاکھ میں دیں گے اور مرتبطیباً آٹھ منٹ سے اٹھے جانور ہے بہت خوبصورت جانور ہے بہت خوبصورت جانور ہے جناب دیکھ سکتے ہیں اور اور ہم آپ کو اسی طرح سے اور جانوروں کی بھی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے ویڈیوز بناتے رہیں گے جب تک عید آپ کی نظر نہیں جاتی ہم مختلف منٹیوں میں مختلف جگہوں پر جہاں پر کم جانور ہوں یا زیادہ جانور ہوں لیکن ہم ضرور جائیں گے اور آپ کو ویڈیوز بھی دکھائیں گے ان کے ریڈ بھی بتائیں گے ان کے نسل بھی بتائیں گے ان کے چیزیں بھی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے کی ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ان کے نمبرز بھی پیپارس کے آپ آپ کے ساتھ شائع کرتے رہیں گے نشر کرتے رہیں گے نمبرز بھی بتاتے رہیں گے تو ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں میرے ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں جی آپ کو ویڈیو دیکھنے کیلئے کچھ خج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو بیل آئیکون پوش کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو آپ تک بلا ناغہ پہنچتی رہے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ انجوائے کریں اور تمام ویڈیوز کو دیکھیں اور تمام معلومات آپ کو گھر بیٹے ملتی رہے نمبر آپ کو بیپارس کے ہم دیتے رہتے ہیں تو ان بیپارس کے نمبر پہ آپ جو رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس وقت جس میں جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں پہنس کالونی منڈی میں ان ہوتے ہی اور جیسے آپ ان ہوتے ہیں مین روڈ پر سے نیشنل آئیوے پہ سے تو اس کے بعد یہ رائٹ ہینڈ پر ان کا یہ بارہ بنا ہوا ہے جس پہ یہ جانور کھڑے ہوئے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سسکرائب تو کر دیا ہوگا اور بیل آئیکن کو بھی پوش کر دیا ہوگا جیسے چاہوں گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھے گا اللہ پیز